چیئرمن پی ٹی آئی کے ہیلے بہانے کام نہ آئے عدالت نے تو شکانہ فوجداری کیس قابل سمات قرار دے دیا ٹوائل کا آغاز بارہ جولائی سے ہوگا گواہ طلب پی ٹی آئی چیئرمن کی ادم پیشی پر سیشن جج کا اظہار برہمی دورانے سمات کہا کہ بار بار کی گئی کمیٹمنٹ کا کیا بنے گا ایک سمات بتا دیں جس میں چیئرمن پی ٹی آئی پیش ہوئے اتنے نرم رویے کی مثال کہیں اور نہیں ملتی چیئرمن پی ٹی آئی کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان ملک میں شدید بارشوں سے سیلاب کا ممکنہ خطرہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الارٹ جاری کر دیا آٹھ سے دس جولائی کے دران دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے بھارت آبی زاریت کر سکتا ہے راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان ہے چناب سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں نور اسکیو سٹیشنز کائیں بیز دیہات حساس قرار دیئے گئے ہیں لاہور سمید ملک بھر میں مونسون کا طاقتور سپیل جاری میکم موسمیات کی آز بھی تیز بارش کی پیش ہوئی چیئرمن وزیراعظم نے جرمن زبان میں گفتگو کر کے غیر ملکی مہمانوں کو حیران کر دیا شیعباز شیف نے نتیہ گلی کی تاریخ بتائی الویدائی کلمات بھی جرمن میں ادا کیے مہمانوں نے وزیراعظم پاکستان کے اس انداز کو سراہا پاکستان اور سویزر لینڈ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کا موہدہ شیعباز شیف نے خطاب میں کہا کہ جنگیں لڑنے میں وسائل ضائع نہیں کرنا ساکتے دنیا میں خوشحالی اور آرامن کا فروغ چاہتے ہیں پاکستان ورلڈ کپ کلنے بھارت جائے گا یا نہیں وزیراعظم نے فیصلے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی بنا دی کمیٹی کی سربراہی وزیرا خارجہ بلاول بھٹو کریں گے رانہ سناولہ عظم نظیر تارڑ احسان مزاری مریم اورنگ زیب اسد محمود شامل امین الحق امرزمان قائرہ اور تاریخ فاطمی بھی کمیٹی کا حصہ یونان کشتی حادثے میں پندرہ پاکستانیوں کے ڈی اے نے میچ کر گئے یونان میں پاکستانی سوارت خانے نے تصدیق کر دی جانبھک ہونے والوں میں گجرات کا عبدالواحد، صفیان عباس اور محمد تاہر شامل شیخ برا کے خاور حسین، پنڈی کے ساکت بشیر کی موت کی تصدیق ہو گئی ویہاڑی کا محمد نائم، گجرامالہ کا انام علی اور ابو بکر عارف شامل میرپور کا محمد یوسف بھی بدقسمت کشتی حادثے میں جانبھا راول بھنڈی کا ٹیکسی ڈرائیور کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھوں قتل اغوا کاروں نے رہائی کے لیے اہل خانہ سے دو کروڑ روپے تاوان مانگا رکم نہ دینے پر قتل کر کے لاش ماتکہ میں پھینک دی ٹیکسی ڈرائیور سستی کار خریدنے اور وارو گیا تھا ارشد مغل کے قتل کی اطلاع پر گھر میں صفے ماتم بچ گئی کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن چھے ماہ سے جاری لیکن پولس والے خود ہی ڈاکوں سے محفوظ نہیں تھانا کشمور کے ایسے چو اور دو اہلکار اغوا مغوی بچے کی بازیابی کے لیے کچھے میں گئے تھے مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی ارفان سمو کی سرباہی میں آپریشن جاری ظلہ بھر کی پولس کرم پر پہنچ گئی پنجاب حکومت کا نوہ مئے کے ملزمان کی زمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ وزیراعلا محسین اکوی کی زیر سلارت اجلاس میں شر پسندوں کے خلاف کاروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعلا نے ایک سو اکتر شر پسندوں کی شنافت نہ ہونے کا نوٹس لے لیا صبح میں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پرول پروف انتظامات شر پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کا فیصلہ فورس شیڈیول میں شامل افراد کی نقل حرکت پر پابندی لگا دی گئی امن و امان کے لیے کمیٹیز کو فعل کیا جائے گا بانی ایمکی ایم لندن میں ٹیکس نہ دہندہ نکلے ساتھیں سمیت پندرہ لاکھ پاؤنڈ کے ٹیکس نہ دہندہ قرار بانی ایمکی ایم کو تین برس قبل ٹیکس کی ادم ادائیگی پر دو ملین پاؤنڈ جرمانا ہوا تھا برطانوی محکمہ ٹیکس کے مطابق ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری بانی ایمکی ایم کی تھی پنجاب کابینہ نے پروپٹی اور موٹر ویگل ٹیکس میں ترامی منظور کرنی گاڑیوں کی ٹانسفر فیس میں بڑا اضافہ موٹسائیکل کی ٹانسفر فیس پانچ سو روپے کر دی گئی ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی کی ٹانسفر فیس بارہ سو سے بڑھا کر پچیس سو روپے ہو گئی پروپٹی ٹیکس کے لیے بھی کمیٹی قائم نو سال بعد صبح میں پروپٹی ٹیکس کے لیے نئے ویلیویشن ٹیبل کے اطلاق کے لیے سوے کی اجازت دادہ دربار پر چڑھاوے اور چنداب آن لائن ہوگا بنجاب حکمت نے آن لائن پورٹل بنانے کی منظوری دے دی پی ٹی آئی بی پورٹل تیار کرے گا کھانے کی تقسیم دربار کی تعمیر و مرمت کے لیے آن لائن چندہ دیا جا سکے گا دوسرے فیز میں بی بی پاک دامن اور میاں مردربار کے لیے پورٹل بنے گا کراسی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عشق کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ملک بھر سے ظاہرین اور عقیدت مندوں کی آمد چاری کرونا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور میں محلک وارث میں مبتلا دس سال آیت فاطمہ دم توڑ گئی کرونا کا شکار بچی چلڈن ہسپتال میں زیر علاج تھی دنیا کے بلند ترین مقام شندور میں پولو فیسٹیول جوشو خروش سے جاری پولو فیسٹیول کے دوسرے روز تین میچ کھلے گئے دوسرے روز کی تقریبات کا آغاز قومی ترانے سے ہوا فرنٹیر کور اور گلگرد بلکستان کے بینڈز نے قومی نغموں کی دھونے پیش کی مقامی فنکاروں نے وزیرستانی ڈانس اور ملی نغمیں پیش کیا موسیقی